اعوذ باللہ من الشہید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میشینل ویڈاکٹر ٹاکس میں ہوں ڈاکٹر ازوان جمال ایم ایم ایٹنیرین ڈاکٹر اور آج ہم پھر ایک نئے اور انٹرسٹنگ ٹاپک کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج کا جو ٹاپک اور ڈسکشن ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور جو فارم پہ رہنے والے ڈاکٹر ہیں جو کمسلٹنٹ ہیں یا فارم منیجر ہیں ان کو اس کے بارے میں جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ فارم پہ اکثر یہ کنڈیشن جو ہے یہ دیکھنے میں آتی ہے اور جو کہ ایک ویٹنیرین کو ہم کہہ سکتے ہیں یا ایک فارمر کو مشکل میں ڈال سکتی ہے تو اس لئے ہمیں پہلے اس ٹاپک کو بڑے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تاکہ فیوچر کے اندر ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں اور اس کو ہم کس طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہیں تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف تو ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے اس کو کہتے ہیں ڈسٹوشیا یا اس کو ہم ڈسٹوکیا بھی کہہ سکتے ہیں ڈسٹوشیا یا ڈسٹوکیا سے مراد ہوتا ہے ڈیفیکلٹ برد نارمل دور پہ جب برد ہوتی ہے تو وہ ایک ایزی کہلیں گے پاتھوے نیچرل طریقے سے برد ہو جاتی ہے پارچوریشن ہو جاتی ہے لیکن بہت زفعہ برد ہونے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو ہم میڈیکل طرم میں ڈسٹوشیا کہتے ہیں اب ڈسٹوشیا جو ہے وہ ہر ایک فی میل اینیمل کے اندر کاؤ کے اندر نہیں ہوتا ہے یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پہ یہ ڈسٹوشیا ہو سکتا ہے تو اب ہم کازیز کو ڈسکس کریں گے اور اس میں بیسیکلی دور پہ تو دو آپ کہلیں کہ کازیز ہوتی ہیں پہلے نمبر پہ جو کاز آتا وہ ہے میٹرنل کاز میٹرنل کازیز مراد ہے کہ ماں میں ایسی کونسی وجوہات کالیں بنتی ہیں جس کے ویسے جو برت ہے جو پدائش ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے نارمل ڈیلیوری نہیں ہوتی ہے اب ہم میٹرنل کازیز کی طرف آئیں تو اس میں سب سے پہلے جو وجوہات ہیں وہ ہے فیلیر آف ایکسپولسیف فورسیز ٹھیک ہے فیلیر آف ایکسپولسیف فورسیف اس سے مراد یہ ہے کہ بچے کو باڈی سے باہر یوٹرس سے باہر دکھلنے کے لیے کچھ فورسیز کچھ طاقتوں کا ہونا ضروری ہے اگر وہ طاقتیں ٹھیک طریقے سے کام نہ کریں تب بھی ڈسٹوشیا ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ یوٹرائن پرابلم ہو سکتی ہے یعنی کہ یوٹرس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم آ سکتی ہے جس کی ویسے جو برت ہے وہ نارمل آسانی سے نہیں ہو پاتی ہے تیسے نمبر پہ اس میں آتا ہے ابڈومنل یعنی کہ پیٹ کے اندر کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ برت نارمل طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے تو یہ جو تین کازیز ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ایک اور کاز بھی آتا ہے ایبسٹرکشن آف برت کھنال برت کھنال سے مراد یہ ہے کہ وہ راستہ جس کے ذریعے جو بچہ ہے وہ بچہ دانی سے بوڈی سے باہر نکل آتا اس کو ہم برت کھنال کہتی ہیں جیسا کہ یوٹرس ہے یوٹرس سے ہم آگے پیچھے کے طرف آئیں تو سرویکس آتی ہے سرویکس کے بعد جائنا آتی ہے اور جائنا کے بعد ولوہ کے ذریعے جو بچہ ہے وہ بوڈی سے باہر نکل آتا ہے تو یہ جو راستہ ہے بچے کا جس کے ذریعے جہاں سے وہ گزرتا ہوا بوڈی سے باہر ہو کے ڈیلیور ہوتا ہے اس کو ہم برت کھنال کہتی ہیں اب بار دفعہ جو برت کھنال ہے اس میں بھی کچھ پرابلم آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو بچے کا جو جنم ہے وہ مشکل میں آ جاتا ہے اس کی جو ڈیلیوری ہے وہ کافی مشکل ہو جاتی ہے تو اس میں ایک آز ہے بونی پیلویس پیلویس سے مراد یہاں آس کوکسی بون ہے یا گولے کی ہڈی ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کا جو برت کھنال کے اندر جو سراخ ہے جو بونی پیلویس ہے اس کا سائز چھوٹا ہو جانے کے وجہ سے اور جو بچہ ہے اس کا سائز بڑا ہو جانے کے وجہ سے وہ برت کھنال میں سے صحیح طریقے سے گزر نہیں پاتا ہے جس کی وجہ سے بچے کے بیدائش میں مشکل ہو جاتی ہے تو یہ ہے بونی پیلویس اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ سوفٹ ٹیشو ہے یعنی کہ سارا کچھ تو ٹھیک ہے لیکن جو یوٹرس ہے اس میں کچھ ایسی پرابلم آ چکی ہیں برت کھنال میں کچھ ایسی پرابلم آ چکی ہیں نہیں ہو پاتی ہے تو یہ تھے میٹرنل کازیز آکے جا کے بھی ان کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے تو اس کے بعد آتے ہیں فیٹل کازیز فیٹل کازیز آج ہم ڈسکس نہیں کریں گے آج ہم سیرو فور سیرو میٹرنل کازیز کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے لیکن جو فیٹل کازیز ہیں ان کا میں آپ کو مین مین پوائنٹ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم وہ بھی ڈسکس کر لیں گے تو فیٹل کازیز میں آتا ہے فیٹل کازیز سے مراد یہ ہے پچھلے ہم نے پڑھا ہے کہ والدہ میں یا مدر کے اندر کونسی پرابلم آتی جس کے ویدے سے ڈسٹوشیا ہو جاتا ہے لیکن اب ہم پڑھیں گے کہ بچے کے اندر کون کونسی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ہی برت میں مشکل کی وجہ بنتا ہے دوسرے میں سب سے پہلے آتا ہے ہارمون اور پرابلم کوئی ہارمونز ہیں جو کہ برت میں ہیلپ کرتے ہیں اگر ان کی کمی ہو جائے تو پھر بھی کیا ہو سکتی ہے ڈیفیکلٹ برت ہو سکتی ہے اس کے بعد فیٹل سائز فیٹل سائز اگر بچے کا سائز بہت ہی زیادہ بڑا ہے اور نارمل سائز سے تو اس وقت بھی اس کی بدائش ہونے میں کافی مشکل پیش آتی ہے دوسرے نمبر فیٹل مال پوزیشن فیٹل مال پوزیشن سے مراد یہ ہے کہ جو بچے کی نارمل ایک پوسچر ہوتا ہے ایک پیشن ہوتی جب اس کی برت ہوتی ہے تو اگر وہ نہ ہوگی تو پھر بھی اس کی جو برت ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے تیسے نمبر پہ آتا ہے فیٹل ڈیتھ یہاں بہت زفا بچے کا جو ڈیتھ ہے جو موت ہے وہ بچہ دانے کے اندر ہی ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی بہت زفا کیا ہو سکتا ہے ڈیفیکلٹ برت ہو سکتی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کی بدائش میں مشکل ہو سکتی ہے اب آتے ہیں ہمارا جو آج کا مین ٹوپک اور ڈسکشن ہے وہ ہے مانٹرنل کازیز کون کون سے ہیں جس کی وجہ سے جو بچے کا جنم مشکل ہمیں آ جاتا ہے تو مانٹرنل کازیز میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا ایکسپلسی فورسز فیلیر یعنی کہ بہت ساری جو گوفتیں ہیں جو کہ بچے کو بوڈی سے باہر دکیلنے میں ہیلپ کرتی ہیں اگر وہ ٹھیک طریقے کے کام نہیں کرتی تو پھر بھی بچے کی جو دائش ہے وہ مشکل میں آ جاتی ہے اب اس میں پہلے نمبر پہ آتا ہے یوٹرائن پرابلم یعنی یوٹرس کی وجہ سے جو پرابلم ہوتی ہیں جیسا کہ پہلے بھی میں نے پیچھے بتا دیا ہے اب یوٹرس میں جو پرابلم آتی ہیں اس کو ہم پرائمری یوٹرائن نرشیہ بھی کہہ سکتے ہیں یوٹرائن نرشیہ سے مراد یہ ہے کہ جو نرشیہ سے مراد ہوتا ہے رک جانا کسی بھی چیز کا مجمد ہو جانا ساکن ہو جانا اس کا اپنا نارمل فنکشن کنٹریکشن لیکسیشن کا نہ کرنا کیونکہ جیسے بچے کے بدائش سٹارٹ ہوتی ہے تو یوٹرس جو ہے وہ بچہ دانی ہے کنٹریکٹ اور لیکس کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن بعض کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یوٹرس کنٹریکٹ اور لیکس کرنا بند کر دیتی ہے اور اس کو ہم ٹیکنیکلی یوٹرائن نرشیہ کہتی ہیں اب وہ رک جائے گی تو بچہ آگے کی طرف نہیں دکیلا جائے گا جس کی وجہ سے اس کی برت میں اس کی بدائش میں کیا ہوجائے گی مشکل آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اس کے اندر آپ یوٹرائن نرشیہ کیوں ہوتا ہے یوٹرائن نرشیہ کی وجہات مایو میٹریل ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے مایو میٹریل سے مراد یہ ہے کہ جو یوٹرس ہوتی ہے جو بچہ دانی ہوتی ہے اس کی تین لیئرز ہوتی ہیں اور ان تین لیئرز میں سے ایک درمیان والی لیئر جس کو ہم مایو میٹریل کہتے ہیں مایو میٹریل سے مراد ہے یہ ایسی مسل کی ازلاد کی ایسی لیئر ہوتی ہے جو کہ کنٹیکٹ رو لیکس کرتی ہے اور بچے کو بوڈی سے باہر دکھلنے میں مد دیتی ہے تو اب اس میں کچھ پرابلم آ جاتی ہے جس کی بھی ایسی مسل کنٹیکٹ رو لیکس نہیں کر پاتی ہیں اس کے بعد آتی ہے بائیو کیمیکل ڈیفیشنسی کوئی نہ کوئی کیمیکل کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کالشم کی ڈیفیشنسی یا کسی ویٹامین کی ڈیفیشنسی ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی کے وجہ سے بعض افعہ یہ پرابلم ہو سکتی ہے اس کے بعد لاسٹ پہ یہاں آتا ہے ہسٹریا ٹھیک ہے ہسٹریا یا انوارمنٹل ڈیفیکٹ یہاں بعض افعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جانور ہے وہ ایموشنلی ڈیسٹرپ ہوتا ہے بھی زیادہ ہو سکتی ہے انوارمنٹ ٹھیک نہیں ہے بچے کو جنم دینے کے لیے جو اینیمل ہے وہ ڈر گیا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ ڈیفیکٹ برث ہو سکتی ہے اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ اوپر جل لیں تو یہ ہے اولیگو ایمیون اب اولیگو ایمیون سے مراد یہ ہے ایمیون ایک بچہ دانے کی اردگرد ایک لیئر ہے جس کو ہم پلے سینٹا کی لیئر بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ جو لیئر ہے اس کے اندر بہت زیادہ فلویڈ بھر جاتا ہے ٹھیک ہے تو کہ بچے کی کیا کرتا ہے پوٹیکشن کرتا ہے لیکن اولیگو ایمیون سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر نار میں جتنا فلویڈ بھرا ہونا چاہیے وہ نہیں بھر پاتا اس وجہ سے بھی جو یوٹرس ہے جو برت کے نال ہے اس کی لبریکیشن نہیں ہو پاتی ہے اس وجہ سے بھی نار میں ڈیلیوری نہیں ہوتی ہے اس کے بعد پریمچور برت پریمچور برت سے مراد یہ ہے نارمل طور پہ اگر ہم کسی گائیں میں دیکھیں نو ماہ نو دن جو ہوتی ہیں نائن منت ہے نائن ڈیز جو ہوتی ہیں گستیشن پیرڈ ہوتا ہے لیکن بعض افعہ اس سے اگر پہلے ہو جائے تب بھی ڈیفیکلڈ برت ہو سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پریمچور برت اب آتے ہیں سیکنڈری یوٹرائن نرشیا کیا تھا یہ ہم نے جس کا جتنا بھی ڈسکس کیا تھا یہ پریمری یوٹرائن نرشیا تھا اب ہم کرتے ہیں سیکنڈری یوٹرائن نرشیا کیا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے یوٹرائن ڈیمج ہو جاتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے یوٹرس پڑ جاتی ہے اس میں کوئی انفیکشنز ہو جاتا ہے کوئی پس پڑ جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ یوٹرس ہے کنٹریکٹن نہیں کر پاتی ہے اس کے بعد آتے ہیں یوٹرائن ٹورجن یعنی کے بعد جو یوٹرس ہے وہ بل کھا جاتی ہے بل کھانے کے وجہ سے جو برت کنال ہے وہ بلوک ہو جائے گی اور بلوک ہو جائے گی تو اس کے ساتھ جتنی مرضی آپ فورس لگا رہے ہیں کیونکہ برت کنال بلوک ہو چکی ہے راستہ بن چکا ہے تو پھر بھی بچے کی بیدائش ناممکن ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ہم ڈیفیکل برت ہی ڈسٹوشیا کہہ سکتی ہیں اس کے بعد لاسٹ پہ اگر مہائیں تو لاسٹ پہ آتی ہے ابڈومنل کیونکہ میں نے دوسرا بتایا تھا اب تک ہم نے جتنے بھی ڈسکس کی ہیں وہ یو ٹرائن کازیز ہیں اب ہم جو ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہیں ابڈومنل کازی یعنی پیٹ میں کوئی پرابل آ جاتی ہے پیٹ سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو جانور ہے اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے جس کی ویاسے وہ صحیح طریقے سے فورس نہیں لگا پا رہا دوسرے نمبر پہ زور نہیں لگا پاتا اس وجہ سے بھی ڈسٹوشیا ہو سکتا ہے تیسے نمبر پہ آتا ہے رپچر ڈائیفرام یعنی جو ڈائیفرام ہے وہ رپچر ہو چکا ہے اور اس وجہ سے بھی صحیح طریقے سے ایکسپلسی فورسز نہیں لگ پاتی ہیں اور وہ بھی ڈسٹوشیا کا باعث بنتے ہیں اور لاسٹ پہ ہے ہرنیا اور ہرنیا جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی بڑا وجہ کہلنے کے بن سکتی ہے ڈسٹوشیا کیونکہ ہرنیا اگر ہو جاتا ہے کسی آرگن کا کسی بھی رپروڈکٹیو آرگن کا تو اس وجہ سے بھی برت میں کافی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آج کا جو ٹاپک و ڈسکشن تھا ڈسٹوشیا اس کا انٹرڈکشن آپ کو میں نے بتایا اور دو کازیز ہیں فیٹل اینڈ میٹرنل لیکن آج جو ہم نے جو ڈسکس کی ہیں وہ ہے فیٹل کازیز انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم جو آج ہم نے ڈسکن کی ہم انٹرڈل کازیز انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم فیٹل کازیز پوری تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ